اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ ہمارے پاس سے موجود ہیں اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی نیا صاحب سے ریکویسٹر کہ آپ نے اس ویڈیو کے آخر تک لازمی دیکھنا ہے تا کہ جتنے بھی ہمارے پاس اس ٹائم آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بڑی خبریں ہیں وہ آپ کو بروقت موصول ہو سکیں اور آپ ان سے آگاہ بھی ہو سکیں کہ اس ٹائم تک آپ کے لئے حکومت کی جانب سے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے کیا کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو شفقت محمود جو پاکستان کے وزیر تعلیم ہیں ان کی جانب لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے اس ٹائم آپ کے تعلیمی اقدامات کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ آپ کے تعلیمی اطارے کھولے جائیں گے نہیں کھولے جائیں گے اس حوالے سے ان کی جانب سے ایک بات کلیئر کی گئی ہے جس میں انہوں نے علی زفر جو کہ پاکستان کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے یہاں پر انہیں ایک سیزیشن دیتے ہوئے بولا کہ کیا آپ پندرہ جولائی کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اکتفا کرتے ہوئے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھولنے کا فیصلہ کریں گے تو ان کی جانب سے اس کا ریپلائی دیتے ہوئے ان کا جو بیان تھا وہ کچھ اس طرح ہے ان کی جانب سے ایسا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے ابھی تک پندرہ جولائی کے بعد کسی بھی ایڈوکیشنل انسٹیوٹیشن کو کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہاں پر ان کی جانب سے یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ ابھی تک ہماری جانب سے کسی بھی تعلیمی ادارے کو پندرہ جولائی کے بعد کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور ظاہری بات ہے اب اس کی یہی سگنل ملتا ہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں یونیورسٹیز کالیجز اور سکولز وغیرہ وہ کب تک کھولے جا سکتے ہیں تو اس حوالے سے اب ان کی جو میٹنگ ہے وہ بلائی گئی ہے اور وہ دو چلائی کو ہوگی اور اس کے بعد جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جاری کیا جائے گا اور جیسے وہ مصول ہوگا وہ بھی آپ کو بروقت پہنچا دیا جائے گا اب چلتے ہیں ہم دوسری نیوز کی جانب یہ جو نیوز ہے یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور وہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ اسپیشلی طور پر جنہوں نے احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروایا تھے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے جو ہماری جو اون لائن کلاسیز ہیں وہ ختم کی جائیں اور اس حوالے ہمارے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہماری سمسٹر فیز جو ہے وہ ختم کریں کیونکہ اس ٹائم ہم کسی یونیورسٹی میں جا کر پروپر کلاسیز اٹینڈ نہیں کر رہے ہمیں صرف اون لائن کلاسیز دی جاری ہیں جس کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے نہیں چل رہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پروپر طریقہ نہیں ہے تو اس حوالے سے اب دو یونیورسٹیز نے اقتام اٹھا لیا ہے سب سے پہلے نمبر پر پنجاب یونیورسٹی نے اس حوالے سے اقتام اٹھایا انہوں نے جو ایکسٹر چارجز تھے سوائے اون لائن کلاسیز دوران جو ٹویشن فیس لے جاتی ہے وہ ختم نہیں کی باقی تمام تر جو ایکسٹر چارجز تھے وہ ختم کیے ہیں یہ پہلی یونیورسٹی تھی اب ایک اور یونیورسٹی نے اقتام بھی اٹھایا ہے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا فیسوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور طلبہ کی سہولتوں کا دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو ایکسٹر چارجز ہیں جو یونیورسٹی فیس میں انکلیوڈڈ ہوتے ہیں وہ اس سال نہیں لیا جائیں گے صرف آپ کی جو اون لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے جائے ان کی جانب سے جو اون لائن کلاسز دی جارہی ہیں اس کے جو ٹویشن فیس بنتی ہے جو بہت ہی معمولی ہے صرف وہی لی جائے گے تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور اب ہم چلتے ہیں تیسری ایڈوکیشنل اپڈیٹ کے جانب اور وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو سیکنڈ فیس کا سمیسٹر تھا جو آپ کا سپرنگ سمیسٹر تھا دوہزار بیس کا اور اس میں جو آپ کے پروگرامز ہیں بی اے بی ایڈ ہے بی اے سے بی بی اے پی جی ڈی اے ڈی اے ڈی سی ایم اے اور ایم ایڈی اور ایم ای سی اس کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کا جو سیکنڈ فیس کا سمیسٹر ہے اس کی جو فیس جمع کروانے کی تاریخ ہے وہ ایکسٹنٹ کر دی گئی ہے اور اس کی جو اب آخری تاریخ ہے وہ ہے تیس چھ دوہزار بیس اور اب آپ نے تیس جون دوہزار بیس تک اپنی فیس سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اپڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانا ہمارے لیے لازم تھا اور ہم نے آپ تک پہنچائیں لہذا اب مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ یہ جو نیوز ہیں یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں تو سٹوڈنٹس پہلے کے لیے ویڈیو میں اپنے اور اپنے کے دنوازے کا خیال رکھے گا اللہ حافظ